بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں شکیل سابری اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یو ٹی وی ناظرین بڑی اہم جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کے ساتھ آج ہم لوگ ذکر کریں گے کہ یمن نے برطانیہ کا ایک تیل کا بھرا ہوا جو شپ ہے اس کو جہنم واصل کر دیا سمندر میں اس کو تباہ کیا اور ناظرین یہ تباہ کری ایسی تباہ کری تھی کہ آج سے پہلے یمن نے جتنے بھی شپس سمندر میں تباہ کیے ہیں اتنا بارود اتنی آگ کسی پر انہوں نے نہیں برسائی دوسرے لفظوں میں کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ ریڈ سی کے اندر قبرستان بنائیں گے اور ناظرین وہ اپنی بات پر قائم ہے اور اس نے قبرستان بنانا شروع کر دیا آج جو انہوں نے شپ کو مارا ہے برطانیہ کے شپ کو وہ تقریباً کوئی چالی سے پچاس ملکوں کے لیے جو ہے آئل لے کے جا رہا تھا جس کو انہوں نے رستے میں ہی جہنم واصل کر دیا ناظرین یاد رہے یمنی جو ہیں وہ للکار کے اپنا کام کرتے ہیں ڈر کے چھکے ایسا کچھ نہیں کرتے وہ کہ ہمیں کسی چیز کا خوف ہے یا ہم چوری چوری سے اپنے دشمن کو ماریں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے پہلے وہ مان کرتا ہے ان کو کہ تم ہوشیار ہو جاؤ الٹ ہو جاؤ اور بہتری تمہاری اس میں ہے کہ تم واپس پرڑ جاؤ جب کوئی شپ ان کی بات نہیں سنتا تو پھر وہ دس سے پندرہ منٹ کی وارمنگ کے بعد اس کو اڑا دیتے ہیں اور ناظرین یہاں پر ایسا ہی ہوا کہ جب اس شپ نے بات نہ مانی یمن کی تو یمن نے وہ برطانیہ کا جہاز اڑا کے رکھ دیا اور ناظرین اس کے علاوہ ایک بہت بڑی development جو نظر آئی ہے سامنے آئی ہے منظر عام پر ہے وہ اس کا تذکرہ میں آپ کے ساتھ ضرور کرنا چاہوں گا کہ ستر پچھتر سال کے بعد جو فلسطین ہے اس کی انٹرنیشنل کورٹ میں بات سنیے ناظرین کورٹ کی دو اکسام ہوتی ہیں آئی سی سی انٹرنیشنل کورٹ آف کریمینلز اور ایک ہوتی ہے آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور یہ جو مقدمہ درج کروایا تھا ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف کریمینلز میں اب اس میں یہ ہوتا ہے ناظرین کہ پندرہ ججز بیٹھتے ہیں وہ پندرہ ججز کا بینچ ہوتا ہے اور اس کے بعد جن دو ملکوں کے مابین کوئی درخواست ہوتی ہے کوئی رٹ ہوتی ہے پرٹیشن دائر کی جاتی ہے ان کے ملک سے بھی ایک ایک ججز کو اس میں بٹھایا جاتا ہے یعنی کہ ٹوٹل جو ججز تھے وہ سترہ ججز پر یہ مشتمل بینچ تھا جنہوں نے فلسطین کے حق میں فیصلہ دے دیا جی ہاں ناظرین فلسطین کے حق میں کیا فیصلہ دیا ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا یوں کہ پہلے جو یہاں پر دو فیصلے آئے پہلا فیصلہ آیا پندرہ دو کی اکثریت سے یعنی کہ پندرہ ججز نے فیصلہ کیا اور وہ ایک فیصلے پر متفق تھے اور اس کے بعد جو فیصلہ آتا ہے وہ سولہ ایک کا فیصلہ آتا ہے یعنی کہ سترہ میں سے سولہ جو ججز ہیں ان کا ایک فیصلہ تھا اور ایک جج آویس لی کہ وہ اسرائیل کا تھا اس نے اسرائیل کے حق میں بات کی باقی سولہ ججز نے ناظرین بات کی ہے فلسطین کے حوالے سے اور ان پر کیا کیا پابندیاں آئیت کی ہیں ناظرین یہ آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اس میں جو پابندی آئیت کی گئی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ تم نے وہاں پر لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے تم نے وہاں پر املاک کو لقصان پہنچایا ہے اور سب سے اہم پلی جو ساؤتھ افریقہ نے اس میں رٹ میں دائر کی تھی کہ یہ نسل کشی کرنے جا رہا ہے فلسطینیوں کی تو ناظرین انٹرنیشنل کوٹ نے اس کو عالمی جو ادارہ ہے اس نے اس کو قبول نہیں کیا کہ تم لوگ فلسطینیوں کی نسل کشی اگر کر دوگے تو یہ تو بات بلکل غلط ہے تم لوگ نسل کشی پر تلے ہوئے ہو لہٰذا تم فوراں سے پہلے اس عمل کو بند کر دو ناظرین یاد رہے کہ انٹرنیشنل جو ادارہ ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ پیسیج آف ٹائم ان کو ٹائم دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صدھارو ابھی یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کو انٹرنیشنل آدمی ادارہ کوٹ کی طرف سے صرف اور صرف تیس دن کا ٹائم ملا ہے کہ تیس دن میں نتن یاہو جو ہے وہ جواب دے گا یعنی کہ اسرائیل جو ہے وہ جواب دے ہے انٹرنیشنل کوٹ کو کہ اس نے یہ بربریت اس بربریت سے بات کیوں نہیں آرہا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے تم نہتے لوگوں کے اوپر جو وار کر رہے ہو جو ان کو قتل عام کر رہے ہو اس کو تو فل فور یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں کہ اس کو امیڈیٹلی بند کیا جائے اگر نتن یاہو اب یہاں پر اس کو بند نہیں کرتا تو ناظرین اس انٹرنیشنل ادارے کی جو نقصانات ہوں گے اس کو وہ کیا ہوں گے کہ اس میں سب سے اہم اور بڑا نقصان جو ہوگا کہ جب عالمی ادارہ جو اس پر رسٹریکشنز لگا دیتا ہے تو اس کے بعد آپ قطعی طور پہ کوئی ملک بھی اس ملک کی مدد نہیں کر سکتا یعنی کہ ناظرین امریکہ جو ہے وہ پابند ہو جائے گا کوٹ کا انٹرنیشنل کوٹ کا کہ اب وہ اسرائیل کو کسی قسم کا اسلحہ تو بڑی دور کی بات ہے کوئی چیز بھی ان سے لین دین نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے اس دنیا کے خطے میں رہتے ہوئے اس زمین کے خطے میں رہتے ہوئے اس نے عالمی ادارہ کی بات نہیں مانی تو یہ ان کے لیے سزا ہے کہ کوئی ملک بھی انہیں ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا اچھا ناظرین اب دوسری طرف ہم انہوں بات کریں گے کہ عالمی ادارہ تو ان کو منع کر دیا اور دوسری طرف عالمی ادارہ نے فوراں سے پہلے یہ کہا کہ جو بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں تم لوگ نصر کشی کر رہے ہو تم لوگوں نے کتنے گھر بے گھر کر دیئے اور تم لوگوں نے ابھی تک ابھی تک اس بربریت پر تم لوگ ڈٹے ہوئے ہو اگر تم نے اپنی فوجیں وہاں سے فوری طور پر نہ نکالیں تو ہم لوگ ایکشن لیں گے ناظرین ان کا ایکشن یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ وان کرتے ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے اس طرح سے کرنا ہے اتنا کرنا ہے ابھی تو پہلا سیشن یہ ہوگا کہ آفٹر تھرٹی ڈیز ان کو اسرائیل کو وہاں پر جواب دینا ہے عالمی جو ادارہ ہے اس میں آ جا کے یہ جواب دیں گے کہ ہم یہ کیوں کر رہے تھے اور ہم نے یہ کیوں کیا اس کے بعد ان کے فیصلے ہوں گے جب یہ اسرائیل پوری دنیا سے کٹ جائے گا عالمی ادارہ کے کہنے پر کہ جو عالمی ادارہ کوٹ ہے کہ جس نے وہاں پر فیصلہ کر لیا ہوا ہے اسرائیل کے خلاف کہ اسرائیل یہ کام کر رہا ہے تو یہ غلط ہے یہاں پر میں آپ کی یاد دیا نہیں کر رہا ہوں کہ اس نے جنگ سے منع نہیں کیا کیونکہ جنگ جو بھی ہے وہ دو ملکوں کے درمیان جب جنگ ہی ہو گئی تو وہاں قوائد و زوابط کون دیکھتا ہے لیکن ناظرین انٹرنیشنلی جنگ کے کچھ قوائد بنائے گئے ہیں جس پر دنیا میں تمام ملک اس کے مرہونے منت ہیں اور اس کو اوبے کرنے کے بلکل وہ پابند ہیں اگر کوئی ان کی پابندی نہیں کرتا تو پھر وہ ادارہ ایکشن لیتا ہے اور اس ملک کو سزا کیا ملتی ہے ناظرین سزا یوں ملتی ہے کہ وہ ملک جو ہے پوری دنیا سے کٹ کے رہ جاتا ہے اب جب وہ ملک کٹ کے رہ جائے گا تو اس کی جو سنت ہے وہ بند ہو جائے گی اس کے کاروبار بند ہو جائیں گے وہ لین دین نہیں کر سکتا کسی کے ساتھ اب ان معاملہ جات میں آکے وہ ملک ہنڈرڈ پرسنٹ دنیا سے کٹ جاتا ہے اور دوسری ناظرین انہوں نے جو بڑی ایک اہم اور بری بات اسرائیل ہی کا ہاتھ ہے اس کی پیچھے جو انہوں نے کتری شہزادے کے اوپر الزام لگایا کہ اس کی نازیبہ ویڈیوز ان کے ہاتھ لگی ہوئی ہیں یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ ہماس کے جو لیڈران ہیں ہماس کے جو کمانڈرز ہیں وہ کتر میں موجود ہیں اب وہ کتر ہے جو ہماس کو منع کر سکتا ہے اب یہ اس کو بلیک میل کرنے کے بلکل پلان کر چکے ہوئے ہیں کہ ہم کتری شہزادے کو بلیک میل کریں گے اور بلیک میل کر کے اس سے ہم اپنی چیزیں منوا سکتی ہیں اور دوسری طرف ناظرین آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کا جو وزید داخل ان کا جو سی آئیے کا چیف ہیں وہ بھی نکل پڑا ہے منتیں کرنے کے لیے کبھی وہ چین کی منتیں کر رہا ہے کبھی وہ یورپ کی منتیں کر رہا ہے تو اب معاملہ یہ ہو چکا ہوا ہے کہ اب مسلسل ان کی فیس سیونگ جو تھی ہے کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ عالمی ادارہ جو ہے وہ ہمیں ہم پر پابندی لگا دے گا اور ہماری فیس سیونگ بچ جائے گی اور ہم لوگ جنگ کو بند کر دیں گے لیکن انہوں نے جنگ بند کرنے کا حکم نہیں دیا ناظرین اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا جنوں کہ جب یہ حکم آ گیا تو اس کے فوراں بعد یورپ نے امریکہ نے اپنے نیوکلر جو پلانٹ ہے جو نیوکلر ان کی پاور ہے وہ انہوں نے یورپ میں تائنات کر دی کہ اب ہم روس کے اوپر حملہ کرنے کیلئے جا رہی ناظرین یہ امریکہ کا سٹیٹمنٹ ہے امریکہ نے کہا کہ اب ہم روس پہ حملہ کریں گے امریکہ افغانستان سے تو جیتنا سکا امریکہ جو ہے وہ یمن سے تو جیتنا سکا اور یوکرین میں بھی تو امریکہ ہی لڑ رہا ہے اب ناظرین یہ موں کی کھانے جائے گا روس سے اب روس بھی ہائی الیٹ ہے ان کی آرمی اور اس لئے پیوٹل نے کہ اس طرح عام کہہ دیا ہوا ہے کہ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے جو جس میں جتنی حمت ہے وہ آجائے میں اپنا کردار نٹھا کے بتاؤں گا میں بتاؤں گا کہ ہم لوگ اپنے ملک کے محافظ ہیں ناظرین تازہ ترین دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے یو ٹی وی اپنے مہ زبان شکیل صابری کو اجازت دیجئے جب تک کے لیے اللہ نگے بان دیکھنے کے لیے دیکھنے کے لیے